ایک طریقہ میں آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا کہ وہ آقاقاراتی کہتے تھے کہ اچھائی کی وائرس کیوں نہیں پھیلا دیتے اچھائی کی وائرس پھیلا تو یہ تسبیح پڑھنے کا ایک طریقہ میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں بہت دفعہ ارز کرتا ہوں مختلف جگہوں کے اوپر اچھائی یہ میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے عمل کیا اگر آپ نے عمل کیا تو اثر بہت ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا ہے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارے کہیں لوگ لیکچر اگر سنتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہاں اثر ہوتا ہے اور یہ میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ میں جب بھی اس طریقے کے اوپر عمل کرتا ہوں فوراں اس کے اثر کو اپنے اندر احساس کرتا ہوں صحیح تو میں آپ کی خدمت میں وہ طریقہ ارز کروں گا یہ وہ اچھائی کا وائرس ہے جو میں یہاں پی چھوڑنا چاہ رہا ہوں دیکھیں تاکہ یہ آپ کے ساتھ رہے اور اگر ایک سال تک آپ نے اس کے پر پریکٹس کر لیا تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی سپریچوالٹی کہیں سے کہیں پہنچ جائے آپ کی مانفیت کہیں سے کہیں پہنچ جائے انشاءاللہ درود بھیجے گا محمد وعالی محمد تسبیت تو میرے خیال میں تقریباً سب ہی پڑھتے ہیں بعض نافلہ نمازیں ہوتی ہیں کچھ لوگ پڑھتے ہیں کچھ لوگ نہیں پڑھتے نماز شاید ہر کوئی نہیں پڑھتا ہوگا نماز غفیلہ شاید ہر کوئی نہیں پڑھتا ہوگا تسبیت تقریباً سب لوگ نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں طریقہ کار کیا رکھنا چاہئے تین چار پائنٹس ہیں جو ہمارے ریکلر سننے والے وہ اس کو سن سن کے بھوڑ ہو چکے ہوں گے میں ایک دو لوگوں سے معادرت خواہوں لیکن یہ طریقہ کار اتنا امپورٹنٹ ہے میں اس کو مس نہیں کرتا میں نے کل بھی کہا تھا میں وہ انویسٹر ہوں جو اپنی انویسمنٹ کو صحیح جگہ پہ لگا کے جانا چاہتا ہے تاکہ مجھے ریٹرن ملتا رہا ہے تو آپ کریں گے مجھے ثواب ملے گا میں اس کو ضائع نہیں کروں گا آپ کو طریقہ کار ارز کروں گا اللہ انشاءاللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے درود بیٹھے گا محمد وعالم حمد پہلا کام یہ کیجئے گا تسبیح پڑھنے میں تھوڑا سا ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں تھوڑا سا ٹھہر ٹھہر طب زمانے میں بہت زیادہ سنسٹک تھا تو میں نے اس کا اندازہ لگایا تھا کہ یہ لوگ تسبیح کتنی دیر میں پڑھتے ہیں آپ خود کبھی اپنے آپ سے پوچھ لیجئے گا میں ایسی بتا جاتا ہوں میری جنرل ایویویشن یہ تھی کہ لوگ بیس سیکنڈ میں تسبیح پڑھتے ہیں بیس سے پچیس سیکنڈ میں اچھا اب یہ جو تسبیح ہے اس میں الفاظ کتنے ہیں مثلا اللہ اکبر دو لفظ صحیح چونتیس دفعہ اللہ اکبر ہے تو سکسٹی ایٹ تو یہی ہو گئے پھر تھرڈی تھری ٹائمز الحمدللہ تھرڈی تھری ٹائمز سبحان اللہ سب میں دو دو لفظ ہیں یہ کل ملا کر ٹو ہنڈڈ ورڈز بنتے ہیں دو سو الفاظ صحیح اگر کوئی انسان اس کو بیس سیکنڈ میں پڑھ رہا ہے تو اس نے ایک سیکنڈ میں کتنے الفاظ کہا ہے دس اگر کوئی انسان ایک سیکنڈ میں دس الفاظ کہے تو میننگفل ہو سکتے ہیں امپوسیبل مجھے اچھا نہیں لگتا یہ کام لیکن میں پہلی دفعہ شاید کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اگر میں دس سیکنڈ میں بیس سیکنڈ میں تسبیح ختم کروں تو کیفیت یہ بنے گی لاک 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 کیا یہ تسبیح ہے یہ تسبیح نہیں ہے یہ قطعا تسبیح نہیں ہے اس کا مطلب ہے تسبیح کا اثر اس بندے کو مشکل ہے کہ مل پائے بہت مشکل ہے تسبیح کا اثر نہیں ملے گا اچھا پس پہلا کام کیا کرنا چاہیے پہلا کام یہ کرنا چاہیے تھوڑا سا ٹھہر ٹھہر کر اس کو پڑھنا اچھا مثال کی طور پر لوگ عام لوگ بیس سیکنڈ میں پڑھتے ہیں آپ کتنی دیر میں پڑھیں ایسی میں کہوں گا آپ دو منٹ میں پڑھیں دو منٹ زیادہ ہوتے ہیں تو منٹ زندگی میں زیادہ ہوتے ہیں اچھا اگر آپ نماز کے بعد دو منٹ بیٹھے رہیں گے تو کوئی نقصان ہو جائے گا کوئی نہیں ہوگا دو منٹ کوئی چیز نہیں ہوتی اور اگر آپ نے پانچ وقت کی نمازوں کے بعد ہر نماز کے بعد بھی دو دو منٹ لگائے تو ٹوٹل دس منٹ لگیں گے پورے دن کے اندر دس منٹ وہ بھی دو دو منٹ کے کئی وقفوں کے ساتھ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے آپ کی زندگی میں کوئی خلل ہوگا کچھ ہار جائیں گے آپ نہیں اور میں میں آز کروں کہ بہت کچھ جیتیں گے انشاءاللہ پس پہلا کام یہ کریں تسبیح پڑھتے وقت تھوڑی سی سپیڈ کم کریں نمبر ایک نمبر ٹو جو کچھ بھی پڑھنا ہے آپ نے کم سے کم 33 ٹائمز پڑھنا ہے چونکہ 34 ٹائمز اللہ کو اکبر ہے 33 الحمدللہ 33 سبحان اللہ یہ کر لیں کم سے کم شروع کے دس الفاظ توجہ سے پڑھ لیں مثلا آپ نے دس دفعہ کہنا ہے 34 ٹائمز آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر دس دفعہ کم از کم توجہ سے کہہ دیں اللہ اکبر اللہ اکبر اس پیر تقریبہ لیکن دیں رکھ لیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا توجہ دیں اس کے اندر دو چیزیں سوچنی ہیں اللہ اور اکبر یعنی اس کی کبری آئی اللہ اور اس کی عظمت اس کو آپ احساس کرنے مثال کی طور پر اللہ کی کبری آئی اور عظمت کو سوچنے کیلئے آپ اپنے ذہن میں کیا لاسکتے مثال کی طور پر اگر میں تصویر پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر میں اللہ کی کبری آئی سوچنا چاہتا ہوں تو میں چھوڑے چھوڑے پوائنٹس اپنے ذہن میں سوچ سکتا ہوں مثال کی طور پر میں سوچ سکتا ہوں خدا ہے تجھے مجھے مارنے میں کتنی دیل لگی گی مایکرو سیکنڈ بھی نہیں جو میں نے کل بھی عرض کہتا تفسیر سے اگر خدا انہمتال اس پہاڑ کو زمین سے ہلانا چاہے کتنی دیل لگی گی وہ جو کشمیر میں زلزلہ آیا تھا اس میں پورا پہاڑ ہلاوہ لگوں نے دیکھا پورے پہاڑ کو یوں جیسے کسی نے چاکو سے سلائس کیا وہ تو میں نے خود کھٹاوہ دیکھا یہ خدا کی کبریائی ہے اس کی کبریائی کیا ہے سات عرب انسان سب مل کر سجدہ کریں اس کو اتنی سی چیز نہیں ملے گی سات عرب سب مل کر کفر کردیں ناؤزباللہ تعالی اتنی سی چیز کم نہیں ہوگی اس کی کبریائی ہے کسی کے دینے سے کچھ ملے گا نہیں کسی کے لینے سے کچھ چھنے گا نہیں یہ اس کی کبریائی ہے اس کی کبریائی یہ ہے کہ بے شمار فرشتے ہر وقت اس کی تذبیع و تمجید میں مجھگول ہیں اس کی کبریائی ہے میں تذبیع کروں یا نہیں کروں اس کے پر کوئی فرق نہیں پڑھنے گا یہ کبریائی ہے اس کی اس کی کبریائی کو سوچیں اس کی عظمت کو سوچیں اللہ اکبر اللہ کیتنا عظیم و شان چونتیس دفعہ آپ نے کہا تھوڑا زر رکھ رکھ کے کہیں اور اس کی کبریائی کو اس کی عظمت کو اپنے جہن کے اندر لے کر آئیں اگر آپ نے اس کام کو اچھی طریقے سے کر لیا خدا کی عظمت آئی تو پھر فوراً آپ کے دل پر خشو تاری ہوتا ہے فوراً آپ کے دل پر جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں عربی کا لفظ ہے خضو و خشو خضو خشو تاری ہوتا ہے جیسے یہ خضو خشو تاری ہوتا ہے ہلک ایسا آپ کی آنکھیں نمناک ہوں گی ہلک ایسا آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے گا علامت میں نے آپ کی خضو اگر آپ کی تسبیح صحیح شروع ہو گئی آپ کو تسبیح کے دس پندرہ الفاظ کہتے کہتے ہی احساس ہو جائے گا میری تسبیح صحیح ہو گئی اور صحیح کرنے کے لئے کیا کرنا ہے میں نے آپ کی خضو ذرا سلو پڑھیں مفہوم کو توجہ دیں مثلاً اللہ اکبر کہہ دیا الحمدللہ میں کیا سوچوں خدا کی نعمتوں کو سوچوں پس اب آپ کہیں الحمدللہ تو کیا کریں خدا کی نعمتوں کو یاد کریں جتنا بھی آپ یاد کر سکتے ہیں دس بیس پانچ چھے جتنا بھی آپ کی ذہن میں آتی ہیں اولاد آپ کو خدا نے نعمت دی یاد کریں اطاعتیں جو خدا نے دی ہیں نعمتیں دی ہیں اچھا آخر میں سبحان اللہ پہ پہنچے تو کیا کریں سبحان اللہ پہنچے خدا انہوں نے متعلق کے بارے میں سوچیں اپنے اس کے تعلق کے بارے میں سوچیں خدا ہے میرے اندر کمی ہے کمی میرے اندر ہے میں تیرہ حقہ دانے کے ایک تسبیح کے اندر دو منٹ کے اندر آپ یہ سب چیزیں سوچ سکتے ہیں دو منٹ میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی کبرائی کو سوچوں پھر الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی نعمتوں کو شکر بجا لوں زہر کے بعد تسبیح پڑھی کچھ نعمتوں کا شکر کروں آثر کے بعد تسبیح پڑھوں کچھ اور نعمتوں کو شکر کروں زہر کے بعد پوری تسبیح الحمدللہ اولاد کا شکر کروں الحمدللہ خدایتو نے اولاد دی آثر کے بعد الحمدللہ کے انہمیں اپنے جسم کی نعمت کا شکر کروں خدایتو نے مجھے صحت دی طبعہ نائی دی خدایتو نے مجھے رزق دیا روزکار دیا خدا ہے تجھے مجھے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائی یہ آپ نے تسبیح پڑھ لی تسبیح تھوڑی سی ہلکی پڑھیں مفہوم کے ساتھ پڑھیں مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں ارز کر دیا ایک اور کام کر لیں اگر آپ نے یہ کام بھی اس کے ساتھ کر لیا تو میرا میتھرڈ یہاں پر پورا ہو جائے گا جو میں ارز کرنا چاہ رہا تھا وہ یہاں پر ختم ہو جائے گا اور میں آپ کو دوبارہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اگر آپ نے ایک ہفتے بھی اس تسبیح سے تسبیح پڑھ لی اور میں ایک زمانے میں جب بہت زیادہ جذباتی ہوتا تھا میں کہتا تھا اگر ایک ہفتے بھی کوئی اس طرح تسبیح پڑھے نہ اور اس کی روح نہ ہلے تو آ کے تھوک دے پھرو اس زمانے بہت جذباتی ہو جاتا تھا میں میں ایسی کہتا تھا اب اتنا جذباتی نہیں ہوتا اب میں کہوں گا تھوک نہ کہیں اور جا کے تھوکو میرے بھر دوبارہ بھر ایسے تھوڑی اب کام کرو تسبیح پڑھو تیسرا پوائنٹ کیا ہے تیسرا پوائنٹ میرے اندر جو سب سے بڑا لیکوڈ ہے وہ بلڈ ہے یہ میری پوری باڈی میں گھومتا ہے میری پوری باڈی کے ایک ایک سیل تک پہنچتا ہے اس کا اثر پھر میں نے ایک اور کام سوچا آپ پتہ نہیں دماغ میں کہاں سے یہ بات آگئی میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ جو میں تسبیح پڑھ رہا ہوں اگر میں یہ سوچ کر پڑھوں کہ میرا دل جو پمپنگ اسٹیشن ہے یہ تسبیح پڑھ رہا ہے صحیح ہے اب مثال کے دوبے میں نے کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو میں کیا سوچوں زبان سے ادا کروں گا لیکن میں سوچوں گا کیا جیسے یہ جو میرا دل ہے نا یہ جو دھڑک رہا ہے یہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر صحیح ہے تو یہ جو اللہ اکبر اس کا اثر خون پہ آئے گا ہے نہیں آئے گا آئے گا پھر وہ خون جسم میں کہاں کہاں تک پہنچے گا ہر جگہ باڈی کی ہر سیل تک پہنچے گا اس کا مطلب کیا ہوگا ذکر خدا میرے جسم کے ذرے ذرے تک پہنچے گا ہم نے جو تسبیح پڑھنے کا طریقہ کار بتایا اس میں دو تین حصے ہو گئے نمبر ایک آہستہ پڑھیں سپیٹ کم کریں نمبر تو میننگز کے اوپر کچھ توجہ دیں اللہ اکبر اللہ کی کبری آئی الحمدللہ خدا کی تعریف سبحان اللہ نقص و عیب اپنی طرف خدا میں نہیں ہے تیسری بات یہ کہی کہ جب آپ ذکر کر رہے ہیں تو یہ سوچیں جیسے آپ کا یہ جو دل ہے یہ ذکر کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ میں آپ کو گارنٹی سے پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہنے کو میں کہہ دوں گا یہ میں نے کہہ دی تسبیح کا طریقہ کا اور میں چلا جاؤں گا لیکن اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا جب بھی آپ عمل کریں گے آپ اپنے وجود پر اس کا اثر دیکھیں گے جب بھی آپ کریں گے اور بڑی تعجب کی ایک بات ہوئی اس کا ایک اثر ہے جو میں نے آپ کی خدمت نے کچھ ارس کیا کچھ نہیں ارس کیا وہ اثر میں نے میں دیکھا میرے اوپر ہوا پھر میں نے یہ طریقہ کار پہلی دفعہ انٹرنیٹ پر بتایا اپنی کی سپیچ میں پھر کئی میں بیٹھا تھا چیٹنگ کے لیے تو ایک کسی نے کینیڈا سے مجھے اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس پر بات کرنی تسبیح کی طریقے پر میں نے کہا جی فرمائی تو انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں فلا تبدیلی آتی ہے آپ پر بھی آئی تھی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ جو تبدیلی آتی ہے یہ گلوبل ہے صرف پاکستان میں نہیں آ رہی کینیڈا میں بھی آ رہی ہے پھر ایک دفعہ میں دبائی گیا ایک دفعہ دبائی گیا وہاں پر بھی ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ مجھے کچھ سکھائیں تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو تسبیح کا یہ طریقہ سکھاتا ہوں تسبیح کا طریقہ میں نے مغرب سے پہلے سکھایا انہوں نے کہا میں کب پڑھوں میں نے کہا ابھی مغرب کی نماز پڑھی گا اس کے بعد پڑھ لی جائے گا مغرب کی نماز پڑھ کر فوراں انہوں نے مجھے کانٹیک کیا کہنے کے مولانا آپ کہہ رہے تھے کہ ایک ہفتے میں اثر ہوگا میں نے دس دفعہ اللہ اکبر کہا تو وہ اثر شروع ہو گیا تھا میں تو ابھی دس دفعہ کہا تھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ ہاں یہ جو تسبیح کا اثر ہے یہ ہے صحیح اب آپ کو یہ اثر ملنا چاہیے اس شرط کے ساتھ جو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا آپ اس کو انجام دیجئے آپ کے دل کی پاکیزگی کے لیے نورانیت کے لیے آپ کی روح کی بلندی کے لیے انشاءاللہ بہت مفید نسخہ ہے انشاءاللہ خدا آپ کو اور مجھے انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے اس توفیق کے حصول کے لیے بہت واضح بلند دروت بھیجے محمد وعالی محمد اللہ امام صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ فارسی میں کہتے ہیں شنیدن کئی بود مانند دیدن سننا کبھی دیکھنے کی طرح ہو سکتا ہے میں سنانے پہ آپ کو نہ چھوڑوں آپ خود دیکھیں شنیدن کئی بود مانند دیدن آپ انشاءاللہ خود احساس کریں گے اسے اور کوشش کرتے رہے بہت آسان ایک بات ہو گئی اب ایک اور بات ہے اس سے ریلیٹڈ جن کے بات سپریشیلیڈی کے آئیے روحانیت کے آئیے معنویت کے آئیے تو ایک اور بات آپ کی خدمت میں آرس کرتا چلوں کوئی انسان اس دنیا میں ایسا شاید ہی ہو ہمکنے ہوں ہمیں نہ بتاؤ شاید ہی ہو جس کی سپریشیلیٹی ہمیشہ یوں اوپر جاتی رہے معصوم کے سوا نہیں ہوتے جو غیر معصوم ہوتے ہیں ان کی سپریشیلیٹی یوں چکتی ہے اوپر نیچے اوپر نیچے ایک دن اچھا دن آتا ہے دل چاہتا ہے عبادت کرنے کا ایک دن ایسا دن آتا ہے بلکل دل نہیں چاہتا یہ تقریباً سب کے ساتھ ڈراما ہے آپ خود سوچئے آپ نے دیکھیں کچھ ایسے لوگ جو کبھی نماز بہت پاوندی سے پڑھتے ہیں پھر کچھ دن نظر آتا ہے بلکل نہیں پڑھتے دیکھیں نا ایسے میں نہیں کہہ رہا کہ عام آدمی کو اتنا برا ہونا چاہیے کہ پڑھے ہی نہیں بعض وقت کیا ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے عبادت کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کبھی زور زبردستی سے پڑھنی پڑتی یقین مانئے اس اٹھارہ سال میں جب سے پاکستان میں ہوں اور الحمدللہ تبلیغ کا کام کر رہا ہوں اگر یہ تبلیغ ہے پتہ انسان میں نہیں آتا تو اس میں کئی دفعہ ہوتا ہے کوئی دوست آ کر کہتا ہے مولانا میری نماز شب ایک گھنٹے میں ختم ہوتی تھی اب فجر کی نماز مشکل سے پڑھتا ہوں کتنی کئی دفعہ ہو چکا ہے میرے ساتھ کہ کسی نے آ کر کہا کہ مولانا نماز شب بھی ایک گھنٹے پڑھتا تھا دو دو گھنٹے نماز شب پڑھتا تھا اب ایک فجر کی نماز مسئیبت سے پڑھتا ہوں ایک ذکر ہے بہت مشہور ذکر ہے وہ کوئی کیا کرتا تھا کچھ پریکٹس کے اندر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں تو وہ تین سو ساٹھ مرتبہ سجدے میں جا کے کرنا پڑھتا تھا تو میں نے کہیں پہ کسی کو بتایا تھا تو وہ میرے پاس تین سو ساٹھ دفعہ سجدے میں جا کر وہ ذکر کیا کرتا تھا پھر کہیں بہت عرصے کے بعد کئی ملا تو مجھے پتا چلا کہ اس کے حالات کچھ مسئیبتیں پڑھ گئے میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا کہنا کہ مولانا آپ کو یاد ہے میں ہر رات تین سو ساٹھ دفعہ وہ ذکر کرتا تھا سجدے میں میں نے کہا ہاں کہنا کہ مولانا ابھی فجر کی نماز بھی مسئیبت سے پڑھتا ہوں اچھا میں کہتا ہوں چلو یہ بھی نارمل ہے اب پھر ایسا نہ ہو کہ گرے تو بالکل ہی نیچے چلے گا یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تھوڑا بہت لوڑ کھڑائے آگے پیچھے ہو گئے ادھر دوبے ادھر نکلے ادھر دوبو ادھر نکلو بھی تو صحیح ہے ادھر دوبو ادھر نکلو پھر اچھا میں اپنی طالب علمی کے اندر اس کے اوپر بہت سوچتا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہوتا ہے تو ڈوبتا ہے نکلتا ہی نہیں ہے پھر اور ڈوبتا ہے تو بہت گہرا ڈوب جاتا ہے کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان تھوڑا بہت تو کھس کے بالکل نیچے تک نہ جائے تو مجھے سمجھ میں آئے کہ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اس فلوٹنگ کنڈیشن کے اندر روک لیتی ہیں ڈوبنے نہیں دیتی یہ تسبیح ان میں سے ایک ہے یہ تسبیح ان میں سے ایک ہے ڈوبنے نہیں دیتی انسان کو اگر کوئی تسبیح کو صحیح پڑے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی اس سے مشابہ کچھ کر لے تو تقریباً سکون سے کہہ رہا ہوں ڈوبنے نہیں دے گی بالکل نہیں ڈوبے گا تھوڑا بہت آگے پیچھے جھٹکا لگتا ہے انسان کو اپنی گناہوں کی وجہ سے لیکن ایک دم نہیں ڈوبتا ایک کام یہ کرے تسبیح عرض کر رہا ہوں دوسرا ایک اور کام کر لے تو پھر تقریباً یقینے کے نہیں ڈوبے گا اگر صحیح کر لے وہ کیا ہے روزانہ سید و شہدہ کی کوئی ایک زیارت پڑھ لے اللہم صلی علیہ محمد و آلی محمد اِنَّ الْحُسَيْن مِزْبَاحُ الْحُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَاتِ سفینہِ نَجَات نجات کی کشتی ڈوبنے نہیں دیتی اگر کوئی اس سے متصل رہے امام حسین کا نام ڈوبنے نہیں دے گا ہمیشہ ہدایت کے راستے پر رہے گا بس احضان محترم کی جو فلکشویشن آتا ہے سپیچویلٹی کے اندر اس کا سلوشن کیا ہے اس کا میں نے کہا سلوشن تو یہ تو نہیں ہوگا کہ فلکشویلٹی نہ آئے نہیں آئے گی ابھی بھی لیکن کمپلیٹ نہ ڈوبے اس کیلئے دو کام کر لے نمبر ایک یہ جو تصویح میں نے آپ کی خدمت کا عرض کیا اس کو اس طرح سے پڑھ لیں نمبر ٹو سید و شہدہ کی کوئی ایک زیارت ہر روز کرے بچہ زیارت کبھی ایک عدب ہے زیارت کبھی ایک عدب ہے حتی الامکان آپ کوشش کریں جب زیارت کریں تو یہ سوچیں کہ جس کی زیارت کر رہے ہیں وہ سامنے کھڑیں حتی الامکان کوشش کریں آپ جس کی زیارت کر رہے ہیں جن امامِ معصوم کی زیارت آپ کر رہے ہیں ان امامِ معصوم کو سوچیں کہ وہ سامنے کھڑیں آپ کی زیارت رنگ ہی کچھ اور ہو جائے گا اس کا اثر کچھ اور ہو جائے گا یہ چھوٹی چھوٹی سی بات میں ہے انسانِ محترم جس کے ذریعے سے ہم اپنی سپیچوالیٹی کو اپنی روحانیت کو تقبیت لے سکتے ہیں